یورپی یونین میں فیک نیوز کی حوالے سے کام کرنے والے ایک تحقیقی ادارے ای ایو ڈس انفو لاب کے مطابق ایک مردہ پروفیسر کئی خیرفال تنظیمیں اور سات سو پچاس جالی میڈیا آرگنائزیشنز کو ایک پندرہ سال سے جاری وسیع عالمی ڈس انفرمیشن منصوبے اور انڈین مفادات کو فائدہ پہنچانے کے لیے دوبارہ فال بنایا گیا ہے تحقیق کے مطابق یہ نیٹ ورک جنیوہ میں اقوام متحدہ کی کانسل بڑا انسانی حقوق اور براسلز میں یورپی پارلیمان پر اثر انداز ہونے کی کوشش کرتا ہے تفصیل کے ساتھ اسلام آباد سے عابد حسین اس ریسرچ میں انڈین کارنیکلز کے نام کی ریسرچ میں یہ سلسلہ پندرہ سال سے جاری ہے سن دو ہزار پانچ میں جو انویسٹیگیشن کے مطابق نظر آیا ہے کہ پہلی ایک انجیو تھی جس نے کام شروع کیا جو کہ سمجھے لئے ایک فیک انجیو کے طور پر اس کو کہا جائے گا اور وہ فیک انجیو ایو ڈیسنفل لاب کے مطابق اس کے جو ایک فوربر شیئرمن تھے وہ ہیومن ریٹس لوگ ایک بہت مشہور پروفیسر تھے پروفیسر لویس بی سون ان کا انتقال دو ہزار چھے میں ہو گیا تھا لیکن انویسٹیگیشن میں نظر یہ آیا کہ انہوں نے دو ہزار ساتھ میں بھی ایک ایونٹ اٹنڈ کیا اور دو ہزار گیارہ میں ایک ایونٹ اٹنڈ کیا اور وہ دونوں ایونٹ منقض کرانے والی جو تنظیمیں تھیں ان کے تانے بانے شیرواستوہ گروپ سے ڈاکے ملتے ہیں شیرواستوہ گروپ اس پورے نیٹورک کا اس پورے ریسرچ کا سمجھے دیکھے جو مرکزی حصہ ہے یہاں پر اس کا دل ہے یہاں پر تمام چیزیں جو آکے شیرواستوہ گروپ سے آکے ملتی ہیں لیکن اس کمپنی کی ڈیٹیل کیا ہے بیگڈراؤن کیا ہے ہم نے ان کو سوالات بھیجے ہماری میری ساتھی ہیں شیرورتی میں جنہوں ڈیلی سی ریپورٹ کی وہ وہاں پہ گئیں لیکن کوئی جواب وہاں سے محصول نہیں ہوا اگر ہم اس ریپورٹ کے اوپر بات کریں تو ریپورٹ کی جو سب سے دو مین سمجھے دی جو فائنڈنگ تھی وہ یہ تھی کہ اخوام متحدہ کے جو ادارہ ہے یہ ایچ آر سی وہاں پہ دس ایسی انجیوز کام کر رہی ہیں جن کو یون کی ایکریڈیٹیشن ملی ہوئی ہے یعنی وہ اخوام متحدہ کے اس دفتر میں جا کے سپیچ کر سکتی ہیں ہیومن رائٹ کے سیشن بخارہ کے دوران اور ان کے تانے مانے اس سے جا کے ملتی ہے پھر اس انویسیگیشن کا دوسرا رخ تھا وہ برسلز کی جانب تھا جو کہ یورپین یونین کا جہاں پہ پارلیمنٹ ہے یہ سو یورپین پارلیمنٹ کہتا ہے وہاں پہ انہوں نے سلسلہ یہ بنائے ہوا تھا کہ ایک فیک نیوز ویب سائٹ ہے ایو کرانیکل کے نام سے اور اس جیسی بہت ساری اور ویب سائٹس ہیں تو وہ یورپین پارلیمنٹ کے جو ایکچول ممبران پارلیمنٹ ہیں ان کو کہتے کہ وہ آپیٹ لکھیں مزامین لکھیں اس قسم کی تغاریر کریں تقریبوں میں جائیں اور وہاں پہ جا کے پھر سے وہی والی بات کہ پاکستان کو نشانہ بنائے کشمیر کے معاملے پہ بات ہو بلوچستان کے معاملے پہ بات ہو ملک میں اقلیتوں کے بارے میں بات ہو اس قسم کی مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اس گروپ سے پاکستان کے خلاف جاری تھی انڈیا کے اگر بات کریں انڈیا میں فیل وقت ہمیں ایسا کوئی ریاکشن نظر نہیں آیا ہے ان کے میڈیا پہ بھی کوئی چیز نہیں آئی ہے ہم نے اینائی سے بھی رابطہ کیا تھا انہوں نے بھی ہمیں کوئی جواب نہیں دیا ہے تو اس بارے میں آگے کیا ہوگا اس میں بھی واضح نہیں ہے صورتحال لیکن یہ بہرحال ریپورٹ ہے جس کا میں آپ سے بتاؤں بی بی سی کی ویب سیٹ ویسٹر کے فرنٹ پیس پر نیوز لگی ہوئی ہے اس کو ضرور جا کے پڑھئے زاکہ آپ کو مزید تفصیلات اس بارے میں مل سکے